فلم سٹار سوسان سنگھ راجپوت کے آتمتیا کے بعد کئی طرح کے سوال کھڑے ہوئے کئی لوگوں نے اس پورے معاملے کی سی بی آئی جانچ کی مانگ بھی کی ہے ہمارے ساتھ منوز تیواری ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس پورے معاملے کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے منوش جی کیوں آخر آپ کو لگ رہا ہے ان کے پریوار والوں سے بھی ملے ہیں کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پورے معاملے کی سی بی آئی جانچ ہو جبکہ ممبئی پولیس وہاں پر جانچ کری رہی ہے سوسان سنگھ راجپوت کے جو آدمت کیا ہو میں سوسان سنگھ راجپوت کے پیترک آواز گیا تھا پٹنا میں ان کے پتا جی سے ملا ان کے سیشتر سے ملا نیرد جی سے ملا اور پریوار کے ایک چاہے کہ سی بی آئی انکویری ہو اس کو کئی طرح کی آشنگ کائیں ہیں جیسے جیسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ جو سوسان سنگھ راجپوت دسویں کلاس میں اپنی ماں کے موت کا گم برداس کر سکتا ہے وہ کیسے ٹوٹ گیا وہ کیسے سویم کو سماپت کرنے کی سوچ لیا تو اس کی اچھستری جانچ وہ چاہتے ہیں اور یہ دیش کا کرتب بھی ہے بھارت نے ایک ستارہ کھویا ہے ایک بھویسی کھویا ہے سینیما کا وینے کا تو ہم نے اس سور میں سور ملایا اور نشیط روپ سے میں چاہتا ہوں کہ سی وی آئی انکواری ہو اس میں تمام کئی سانسد بھی اس میں ساتھ ہیں نشیقان دوبے جی نے بھی پتھ لکھا اور وہ بہت سپورٹ کر رہے ہیں اس میں ہمارا ماننا ہے کہ مہاراض شرکار کو بینا کسی مین میک نکالے اس کو سی وی آئی انکواری کی سنستوطی کر دینی چاہیے فلم انڈسٹری سے بھی کئی تمام جو فلم سٹار ہیں آپ یہ فلم انڈسٹری جھوڑے رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ نیپوٹیزم کا شکار ہوئے ہیں بھائی بھتیجا واد کا شکار ہوئے ہیں اور اسی لئے ہوا جو وہاں پر فلم انڈسٹری میں نئے نیو کمز کے ساتھ جو ہوتا اور اسی کی وجہ سے ان کو سزائیڈ کرنا پڑا دیکھیں جب کوئی شب دنکلتا ہے نا تو لوگ اس کے پیچھے کمنٹ کرتے ہیں بٹ نیپوٹیزم تو بہت چھوٹا شب ہے بولیوڈ کے لیے یہ بولیوڈ میں گینگیزم ہے بھائی بھتیجا واد مطلب نیپوٹیزم صرف وہی نہیں گینگیزم ہے یہاں تک کی مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگ جب وہ صفل ہو جاتے ہیں تو وہ بھی گینگ بناتے ہیں اور پھر بڑے بڑے گینگ سے ان کے تار جڑے ہوئے ہیں کس طرح گینگ سے تار دیکھئے یہ چھپا تو ہے نہیں کہ جو انڈر ورلڈ سے بھی بولی وڈ کے تار جڑتے ہیں تو کیا اس بولی وڈ میں سوسان سنگھ راجپود کی ہتیا میں اور بھی کوئی تار ہیں کوئی ایسے گینگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سیدھار انہیں تو برباد کر دیں گے تو ایسے چیزوں پہ ہم تو کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں لیکن جب سی بی آئی انکواری ہوگی اچھستری انکواری ہوگی تب جا کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی فلم انڈسٹری میں نئے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ آپ جو گینگیزم کی بات کر رہے ہیں تو اس طرح کہ وہاں پہ گینگ بن چکا ہے کہ کوئی بھی نئے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہے کاشٹنگ میں مشکل ہے فلم ریلیج ہونے میں مشکل ہے فلم بن کر کے ڈبے میں پڑ جاتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں یہ تو صاحب ابھی بات نکلی ہے تو بہت دور تک جائے گی درد بتانے والے ابھی تو آئیں گے کیونکہ اس چکا چوند میں بہت سارے درد کی آوازوں کو دبا دیا گیا موقع ہے ان کو آنے دیجئے اور بولی ووڈ کی بھی صفائی ہونی چاہیے آپ بھی جب بہت پوری فلم سے جڑے ہوئے تھے جب بولی ووڈ کی طرف آپ گئے کیا آپ کو بھی اس طرح سے گینگیزم یا نیبریزم کا سامنا کرنا پڑا آپ ہی شکار ہوئے اس کے بہت ہونا پڑا کتنا خون جلا ہے ہم ہی جانتے ہیں بہت ٹھیک ہے ہم یہ کبھی نہیں کہتے کسی کو کہ آپ اس سنگھرس میں ٹوٹ جاؤ لیکن اب جب بات نکلی ہے تو اس کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے گھردنوات صافتر پر نے کہا کی بات نکلی ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونی چاہیے اور اسی بہانے شجان سیگر راجپورت کے آتمنتہ کے بعد جو سوال پڑے ہوئے ہیں اسی بہانے بولی ووڈ میں بھی صفائی ہونی چاہیے کنانت اجائے کے ساتھ امیت کمار ڈلی نیوز ٹوٹ بیشترک 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 کنانت بیشترک 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 موسیقی